سی ڈی ایس بپن راوت کا بڑا بیان کہا بھارت کا چین سے ہو سکتا ہے ید چین سے لڈاک میں تناو کو لے کر آٹھویں دور کی بارتہ چل رہی ہے چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل بپن راوت نے آج کہا کہ لڈاک میں چینی آکرمکتہ کے بیچ سیما ٹکراو اور اکارن سین نے کاروائی کسی بڑے سنگھرش کو انجام دے سکتی ہے اور اس سچائی کو ہم نکار نہیں سکتے جنرل راوت نے یہ بھی کہا کہ پوروی لڈاک میں بھارت اور چین کے بیچ واسطوک سیما ریکھا پر ستھتی تناو پون بنی ہوئی ہے چین کی پیبلز لیبریشن آرمی کو لڈاک میں اپنے دو ساحس کے لیے اب پرتیاشت پرناموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ بھارتی سیناؤں کی درن پرتکریہ کی قرار اسے کڑا سندیش ملا ہے ہمارا رکھ صاف ہے ہم لائن آف ایکچول کنٹرول کی استحتی میں کوئی بدلاو نہیں ہونے دے گی جنرل راوت نے کہا کہ بھارت کو بڑت حاصل ہے سرکشہ چنوٹیاں آنپاتک روپ سے بڑھیں گی راوت نے کہا کہ چین کے ساتھ یدھ کی آشنکہ کم ہے لیکن سیما پر بے وجہ کے ایکشن کی وجہ سے ہونے والے پڑے ٹکراؤں کی اندیکھی نہیں کر سکتے ویواد سلجھانے کیلئے بھارت چین کے بیچ بات چیت جاری سیما ویواد سلجھانے کیلئے پوروی لڈاک کے چشور علاقے میں بھارت چین کے کوپس کمانڈر کے بیچ آج آٹھویں راؤنڈ کی بات چیت ہو رہی ہے اس سے پہلے ہوئی میٹنگز میں تناف کم کرنے اور ایلیسی کی استحتی میں بدلاو نہیں کرنے پر سہمتی بنی تھی لیکن چین بار بار شرطیں توڑ دیتا ہے لڈاک میں بھارت چین کے بیچ اپریل کے بعد سے لگاتار ویواد بنا ہوا ہے پندرہ جون کو دونوں دیشوں کے سینکوں کے بیچ جھڑپ میں بھارت کے بیس جوان شہید ہو گئے چین کے بھی چالیس سے زیادہ سینک مارے گئے تھے اس گھٹنا کے بعد تناو اور بڑھ گیا ویواد سلجھانے کیلئے دونوں دیشوں کے بیچ آرمی اور ڈیپلومیٹک لیول کی کئی میٹنگز ہوئی لیکن چین بار بار اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے انتیس تیس اگست کی رات چین نے لڈاک میں ایک پہاڑی پر قبضے کی کوشش کی لیکن سینہ نے ناکام کر دی اس کے بعد بھی چین گھسپیٹ کی کوششیں کرتا رہا لیکن بھارتی جوانوں کے آگے اسے ہر بار پیچھے ہٹنا پڑا چین کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے بھارت نے لڈاک کے ویوادت علاقوں میں جوان بڑھا دیئے ہیں پاکستان نے چھیڑ رکھا ہے پراکسی وار پاکستان لکاتار بھارت میں آتنگوادیوں کی گھسپیٹ کرانی کی فراق میں رہتا ہے کبھی ندی کا سہارا لیتا ہے تو کبھی برف کا لیکن سیما پر مستعد کھڑے بھارتی جوان ان کے منصوبوں پر پانی فیڑ دیتے ہیں جمہ کشمیر میں پاکستان کی اور سے لگاتار ہو رہے گھسپیٹ کے معاملوں میں چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل بپن راوت نے کہا کہ پاکستان سشستر اسلامی ودرو اور آتنگواد کا کیندر بنا ہوا ہے انہوں نے پاکستان پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پچھلے تین دشکوں سے پاکستان کی سینہ اور اس کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی جمہ کشمیر میں پروکسی وار شروع کر رکھا ہے مالا کوٹ میں سرجیکل اسٹرائک پاکستان کی رئیے کڑا سندیش تھا کہ بھارت میں آتنگی بھیجے تو بکشیں گے نہیں آتنگواد سے نپٹنے کے بھارت کی نئے طریقے نے پاکستان کی جنتہ بڑھا دی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اب تیزی سے سوشل میڈیا پر بھارت ویرودی بیانبازی شروع کرنے اور بھارت کے بھیتر ساماجک اسہمیتی پیدا کرنے کیلئے جھوٹی سامپردائک بیانبازی کا پرچار کر کے گیر گیتیز سادنوں کا سہارا لے رہا ہے راوت نے کہا کہ جیسے جیسے بھارت قد میں بڑھتا ہے سرکشہ چنوٹیا آنپادک روپ سے بڑھیں گی ہی ہم اپنے سینیا وشکتاؤں کیلئے وکتیگت راشتروں پر پرتیبندوں یا نربرتہ کی نرنتر خطرے سے باہر نکلنا چاہیے